موسیقی 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 میرا نام Anila ہے میں کسیل مانگرانے سے تعلق رکھتی تھی لیکن ابھی میں کرسچن ہوں میں کنورٹیڈ ہوں میں نے اپنی میڈرک تک لائف میں کبھی کوئی کرسچن نہیں دیکھا تھا کیونکہ میں نے اپنے والدین سے سنا تھا جو کہ ابھی بھی مسلمان ہیں کہ کرسچن کو چوڑے کہہ کر بولاتے تھے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا تو میں سوچتی تھی یہ چوڑے پتہ نہیں کوئی اور چیز ہیں تو میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ یہ انسان ہے جب میں نے نرسنگ سٹارٹ کی تو میں نے نرسنگ میں کچھ فرینڈز دیکھیں جو کہ کرسچن تھی اور وہ جب بھی دیکھتی تھی ان کا جب بھی دل کرتا تھا تو وہ بائبل کی سٹڈی کرتی تھی تب مجھے یہ بھی نہیں بتاتا بائبل مقدس ہے کیا چیز ہے تو بس جب میں نے دیکھا کہ وہ اٹھاتی ہیں اپنی بک لیتی ہیں اور دعا کرتی ہیں تو میرا انٹرسٹ ہوا کہ یہ میں نے سنا تھا کہ یہ کرسچن ہے چوڑے ہیں یہ کیا پڑھتی ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بائبل مقدس ہے ہم اسے پڑھتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے جیسے کہ آپ کا قرآن ہے تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہے وہ میری رومیٹ بھی تھی تو ایک دن وہ ڈیوٹی پہ تھی تو میں نے سوچا کہ میں فارغ تھی میں نے سوچا میں اس کی بائبل مقدس لیتی ہوں اور دیکھتی ہوں یہ ہے کیا یہ کیا پڑھتے ہیں یہ لوگ تو میں نے یہ بھی سنا ہوا کہ تھا کہ جو ان کی کتاب ہے وہ انہوں نے خود لکھی ہے اور یہ خود ہی لکھتے ہیں اپنی کتابیں یہ مکس ہے کسی چیز کا تو جب میں نے پڑھا تو میں نے پدائش جب پڑھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ میں نے جو دلیجن اسلام میں بھی یہ چیزیں پڑھی ہوئی تھی نا تو اس میں لیکن ایک وضحہ سے لکھا تھا مجھے کوئی یہ نہیں لگا کہ یہ خود سے لکھی گئی ہے کتاب تو میرا انٹرسٹ بڑھتا گیا تو جب وہ ڈیوٹی پہ جاتی تھی تو میں چھوڑی اس کے لیتی بائبل مقدس لیتی تھی اور پڑھتی تھی کہ یہ کیا ہے میرا انٹرسٹ مزید بڑھتا جا رہا تھا اور جب میں نے متی پڑھی تو متی کی انجیل میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا اور میرا انٹرسٹ مزید جو اینا کرسچن کے لیے بڑھتا گیا لیکن میں نے کبھی کسی کو شو نہیں کیا تھا کیونکہ اس جگہ پہ رہتے ہوئے وہاں پہ میرے پیرنٹس بھی تھے تو میرے لیے اتنا آسان نہیں تھا کہ میں کبھی کسی کو کہہ بھی سکوں کہ میں اس طرح سے میں نے بائبل مقدس پڑھی ہے اس میں میں نے کوئی اس طرح کا چینج نہیں دیکھا تو میں اپنی کاندرسیں کپلیٹ کرنے کے بعد ایک اسلامباد گئی جوب کے لیے وہاں پھر میری خداوند کی طرف سے دوسری جو ہے کرسچن لڑکیوں کے ساتھ ہوئی تو ایک دن میں میری ایک فرینڈ تھی ان کے ساتھ میں چرچ گئی جب میں چرچ میں گئی مجھے میں فرس ٹائم چرچ گئی تھی اور فرس ٹائم میں نے ورشپ دیکھی جب میں نے ورشپ دیکھی جب ورشپ ہو رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی روحانی چیز ہے جو کہ میری جسم کو جنگ جوڑ رہی ہے اور مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا اتنی طاقت تھی اس چیز کے اندر تو جب ورشپ ہو رہی تھی تو مجھے بہت اچھا محسوس ہو اور میں نے بہت زیادہ فریڈم دیکھی کیونکہ ریلیجن اسلام میں بلکل بھی فریڈم نہیں تھی ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے ہم مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتے تھے ہم کسی مرک کے ساتھ بیٹھ کر کوئی اپنی عبادت نہیں کر سکتے تھے تو میں نے یہ وہاں پہ یہ سب کچھ دیکھا تو مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا اور سب لوگوں نے مجھے ویلکم کیا بہت پیار دیا تو مجھے یہ لگا یہ لوگ تو بہت اچھے ہیں کیونکہ میری فرینڈز بھی تھی اور وہ بھی مجھے بہت پیار کرتی تھی تو جب میں واپس آئی دو تینین کے بعد میں نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ جاؤں گی تو میں نیکس پیر اس کے ساتھ گئی اور مجھے پھر ویسا ہی محسوس ہوا تو میں نے اپنی فرینڈ سے کہا میں کرسچن ہونا چاہتی ہوں تو انہوں نے اس نے کہا تمہارے لیے کرسچن ہونا اتنا آسان نہیں ہے لیکن اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں پھر بھی پاسٹر سے بات کروں گی انہوں نے پاسٹر سے بات کی پاسٹر نے مجھے سمجھایا کہ ایک اس اسلامی کنٹری میں رہتے ہوئے تمہیں کرسچن نہیں ہو سکتی تمہیں لوگ مار دیں گے تمہارے ساتھ ظلم کریں گے تو تم اپنا یہ پلان چینج کر لو تو میں پھر سوچنے پر مجبور ہو گئی میں پھر آئی لیکن پھر خداوان نے مجھے حسلہ دیا پھر میں ان کے پاس گئی نہیں میں دوبارہ میں نے کہا میں کرسچن ہونا چاہتی ہوں کہتا ہے تم کیوں کرسچن ہونا چاہتی ہوں میں نے کہا بس میں کرسچن ہونا چاہتی ہوں پھر انہوں نے مجھے بائبل مقدس کی کچھ باتیں بتائی اور سارے وضاحت کی کہ یہ یہ چیزیں تو میں نے ان سے کہا میں بیپتیسما لینا چاہتی ہوں پھر انہوں نے مجھے سوچنے کا ٹائم دیا میں نے پھر سوچا لیکن میں نے پھر بھی یہ کہا میں بیپتیسما لینا چاہتی ہوں پھر انہوں نے مجھے خداوان سے یہ سمسی کے نام کا بیپتیسما دیا اور آج سے تین سال پہلے سارے تین سال پہلے میں کنورٹ ہو گئی موسیقی موسیقی